ہیلو فرنڈز اس زمانے میں اسٹن گنگا ڈائنیسٹی اور مملوک ڈائنیسٹی کی حکومت تھی نارا شیما دیوہ ون ایک معروف بادشاہ تھا جسے آلی شان مندر بنانے کے لیے بھی جانا جاتا تھا اس کے بنائے ہوئے عظیم مندروں میں سن ٹیمپل اور جگناف ٹیمپل شامل ہیں مملوک سلطنت میں ترکوں کی حکومت تھی جس کے سلطان طغان طغر الخان تھے اور یہ بنگال میں واقع تھی سلطان طغر اپنی سلطنت کو اسٹن گنگا ڈائنیسٹی کی طرف بڑھانا چاہتا تھا لیکن نارا شیما دیوہ ون ایک شاطر بادشاہ تھا جو کہ حالات کو بہت تیزی سے بانپ رہا تھا یہ جنگ بارہ سو تین تالیس میں نارا شیما دیوہ ون اور طغان طغر کے درمیان کاتیسان کے مقام پہ ہوئی جسے کہ کونٹائی کے نام سے آج یاد کیا جاتا ہے جو کہ ویسٹ بنگال انڈیا میں موجود ہے یہ کونفلکٹ طبقات ناصری لکھنے والے منحاج سراج کی وجہ سے ہوئے جو کہ مملوک فورسز کے ساتھ تھا طغر الخان کی فوج کی طرف سے خطرے کی وجہ سے گنگا ڈائنیسٹی نے فوج کو بنگال بھیجنے کا فیصلہ کیا ایسٹرن گنگا آرمی نے ساؤڈرن بنگال پہ قبضہ کر لیا جو کہ بارہ سو تین تالیس میں ہوا اور پیش قدمی کرتے ہوئے لکھنوٹی پہنچ گئے جس نے طغر الخان کو بہت پریشان کیا طغر الخان نے بھی اپنی فوج کو میدان میں اتار دیا اور طغر الخان کی فوج نے گنگا آرمی کو پیچھے دکیل دیا یہ آرمی کاتیسان فور تک جا پہنچی اس جنگ کے کونسیکوینسز دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ پک ضرور دیکھیں کاتیسان فورٹ کے قریب ایک جنگل تھا جسے گنگا ڈائنیسٹی کے فوجی بہترین طریقے سے جانتے تھے اسی جنگل میں انہوں نے مملوک فورسز کے لیے گڑھوں کو کھود دیا تھا مملوک فورسز نے ان گڑھوں کو پار کیا اور اس فورٹ میں موجود ساری چیزوں کو ختم کر دیا تاکہ پانچ ہاتھی بچ گئے تھے جو چارہ کھا رہے تھے یہ سینیریو دیکھ کر سلطان طغان طغرل خان بہت خوش ہوا اور اپنی آرمی کو آرام کرنے اور کھانا کھانے کے لیے روک لیا لیکن یہی تو گنگا ڈائنیسٹی کے فورسز کی چالاکی تھی کہ انہوں نے فوج کو وہیں پہ روک دیا گنگا ڈائنیسٹی کی فورسز اچانک سے دو سو پیادہ اور پچاس گھڑ سوار کی فورسز لے کے گوریلا وار کرنے مملوک فورسز پہ چڑھ دوڑے انہوں نے جنڈے اٹھائے ہوئے تھے جس پہ بل اور مون انسگنیا کا نشان بنا ہوا تھا جو کہ گنگا ڈائنیسٹی کو ریپریزنٹ کر رہا تھا آرمی یوں ہی پرتپاک نارے لگاتے ہوئے مملوک فورسز پہ حملہ آور ہوئی گنگا ڈائنیسٹی کی آرمی نے بہت سے مسلمانوں کو وہاں قتل کر دیا اور طغان طغرل خان کی فورسز کو ستر میل تک پیچھے تکیل دیا گیا گنگا ڈائنیسٹی کے فوجیوں نے بہت سے مسلمانوں کا قتل عام بھی کیا اور اس کے بعد طغان طغرل خان جان بچا کے مشکل سے بھاگ نکلا آخر کار نارا سنگا دیوہ جیت گیا اور اس نے لکھنور اور لکھنوٹی پہ قبضہ کر لی طغرل خان نے دلی سلطنہ سے فوجی مدد طلب کی لیکن پھر بھی وہ اشکست کھا گیا جس کے بعد بنگال کے کافی زلے گنگا ارمی نے فتح کر لی جیت کے بعد نارا سنگا دیوہ نے مل کر ہندووں کے ساتھ بہت سے مندر بنائے اس بادشاہ کو نارا شیما دیوہ یا نارا سنگا دیوہ کہا جاتا تھا تو یہ تھا بیٹل آف کاتیسان 1243 کے احوال اس طرح کے اور جنگی احوال اور ہسٹوریکل بیٹلز کو جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اگزیم پریپریشن کے لیے بھی اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری وہ کون تصریز ابھی جاری ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ دیکھتے رہیے تینکیو بیری مچ موسیقی